اسلام علیکم ویورٹ کیا حال ہے میت کرتا ہوں سب خیریاں سے ہوں گے آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں ہائر کی آٹومیٹک واشی مشین کے مطلق جو کہ ڈیڑھ سو سولہ ٹھتر ہے سبچاس سولہ ٹھتر پندرہ کیجی کے اندر اس کا پریٹنگ سسٹم آپ نے کیسے کرنا ہے کیسے اس کو چلانے کا طریقہ کار مکمل میں آپ اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایسے آپ نے پاور لگا لینے کہ یہ سولہ ٹھتر سیریز ہے یہ صرف اسی کے اندر ہے ریزرو وارٹر کا اپشن ہے کہ اسی سرف والے پانی میں آپ دوبارہ کپڑے بھی دھو سکتے ہیں اس موڑ پہ لگا کے آپ کے کپڑے جو ہیں واش ہوں گے واش ہونے کے بعد یہ لارم دے گی پانی ضائع نہیں کرے گی اپنے کپڑے نکال کے نہیں جب دل جائیں گے اس کے بعد جو آپ نے پہلے دھوئے ہیں وہ یہ اندر ڈال دیں گے باکی ریند سپین یہ کٹھا کر کے آپ کو دھوکے دے دے گی اس کے بعد آ جاتا ہے اے ڈرائے اے ڈرائے ہوتا ہے ہوا کے ذریعے اس کو کپڑوں کو خوشک کرنا ہے جیسے کہ آم ڈرائے ہو جاتا ہے آم ڈرائے ہونے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کپڑے زیادہ خوشک ہو جائیں ہم نکال کے اس طریقہ کر لیں تو آپ نے ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اے ڈرائے پہ لگا دینا ہے آپ نے ادھر ٹائم سلیکٹ کر لینا ہے کتنے سیکنڈ کے لیے لگانا ہے تو کتنے منٹ کے لیے لگانا ہے اس نے منٹ لگا کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو یہ اتنے منٹ میں آپ کا جو ہے کپڑوں کو بالکل خوشک کر کے الارم دے گی آپ نے نکال لینے اس کے بعد آ جاتا ہے ٹپ ڈرائے ٹپ ڈرائے ہوتا ہے اس کے اندر کا جو ٹپ ہے یہ دھونے کے بعد ہم اس کو واش نہیں کرنا پڑے گا ٹپ ڈرائے پہ لگا دیں گے یہ اپنا ٹپ اندر کا خود ہی واش کرے گی اس کے بعد چائلڈ لوگ کا ہو جاتا ہے چائلڈ لوگ سے یہ جو اس کا ڈور ہے یہ لوگ ہو جاتا ہے اس کے بعد مین پروسیجر آ جاتا ہے اس کا یہاں پہ آ جاتا ہے آپ نے سب سے پہلے وارٹر لیول کتنا سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ نے اپنے کپڑوں کی کپیسٹی کے حساب سے اپنا وارٹر لیول سیٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میکسیمم ہائی جو ہے یہ دیکھیں میکسیمم آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں دس سوٹ ڈال سکتے ہیں دس سے بارہ سوٹ کے لیے آپ نے پھل اس کو جو ہے نا ہائی پہ رکھنا ہے سوری میکس پہ رکھنا ہے ایکسرا جو ہے اس کے اندر مطلب کہ آپ نے دس سے بارہ سوٹ دھونے ہیں تو اس پہ رکھنا ہے اس کے بعد اگر تھوڑے سے کم ہے آٹھ سوٹ ہیں تو آپ نے ہائی پہ لے آنا ہے اگر اس سے بھی تھوڑے سے کم ہے پائنگ سوٹ ہے تو اپنے میڈ پر لے آنا ہے اس سے بھی کم ہے کوئی دو تین دھونے ہے تو اس کے لیے اپنے لو پر رکھنا ہے تو یہ اس حساب سے اس کا پانی یہ خود ہی لے گی تو ہم نے دھونے ہے دس سے بارہ سوٹ تو ہم نے اس کو فل ہائی پر رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سوک ٹائم سوک ٹائم ہوتا ہے بھگو کے رکھنا جیسے کہ ہم گروہ میں ٹپ کے اندر بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ جو سوٹ ہے وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے جو میل وغیرہ اچھی طرح سے نکل جائے اس کے لیے یہ سوک ٹائم ہوتا ہے یہ چلنے سے پہلے آپ اس کے اندر کپڑے ڈال دیں باقی ٹائمر وغیرہ سیٹ کر کے آپ سوک ٹائم پر لگا دیں یہ اتنے ٹائم لے کے اس کے بعد خود ہی چل کے دھو کے آپ کو سکا کے دے دے گی ادھر آپ نے چالیس منٹ لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے دس منٹ ہے تیس منٹ ہے بیس منٹ ہے اس طرح یہ رینز ہوتا ہے آپ نے اس کو چار دفعہ کھنگالنا ہے ایک دفعہ کھنگالنا ہے دو دفعہ یا تین دفعہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنے دفعہ مرضی کھنگال سکتے ہیں یہاں پہ اس موڑ پہ آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد آتا ہے سپین ٹائم سپین ٹائم میں آپ نے سات منٹ لگانا ہے چھ منٹ لگانا ہے سات منٹ لگانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے ادھر میں نے رینز کو بھی ہائی پہ رکھ دیتا ہوں کیونکہ ہم نے ہائی سوٹ جو اس کے اندر بارہ سوٹ ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ادھر آ جاتا ہے سپین سپین کو ہم نے ساتھ پر رکھ دینا ہے باقی یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں یہ سارے خود ہی سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد یہ پانی لے گی پانی لینے کے بعد اس کے بعد یہ واش اپنا مکمل پروسیجر سٹارٹ کر دے گی اس کے بعد ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ نے جس طرح کے اس کے اندر کپڑے ڈالے ہیں یہ اس طرح کے کپڑوں کے ساتھ آپ سے خود ہی اپنا لیبل سیٹ کر لے گی جیسا کہ یہ دیکھیں اس کے کوٹن ہم کوٹن پہ لگاتے ہیں کوٹن کا سوٹ ہے تو آپ نے کوٹن پہ لگانا ہے اس نے اپنا فنکشن ٹائم خود ہی سب سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے جیسے آپ اس کا ٹائم سیلیکٹ کرتے جائیں گے وہ ٹوٹل ادھر آپ کو شو کرے گا اتنے منٹ میں آپ کے کپڑے واش ہو جائیں گی ایکو ہے ایکسپورس ہے سپورس ہے بھول ہے ہیوی ہے جس طرح کے آپ نے کپڑے اس کے اندر ڈالنے اس حساب سے یہ اپنے فنکشن خود ہی سیٹ کر لے گی اس کے بعد سب سے آسان طریقہ کار یہ ہے اگر آپ کو سمجھ اس چیز کی نہیں آرہی یہ آٹو سیٹ بھی ہوتی ہے جس آپ نے پاور دبا کے سٹارٹ دبا دینا ہے یہ سارے فنکشن اپنے خود ہی یہ سیٹ کر لے گی اور آٹو یہ چلنے لگ جائے گی دو کے خنگال کے آپ کو لارم دے گی سکانے کے بعد آپ نے نکال لینے باقی یہ ویڈیو ہے کتنے بھی نئے آنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زور سبکرائب کریں تاکہ نئی سی نئی ویڈیو ہائر کے مطلق آئے تو میں آپ کو بتاؤں شکریہ اللہ حافظ